اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اپنے چینل تب کی دنیا مفرد ازا کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹوپک بھوک کا ختم ہو جانا دوستو بہت سارے احباب کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے وہ تیزی سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو وہاں بہت سارے والدین خصوصاً ماں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو بھوک نہیں لگتی اور جب وہ کھانا نہیں کھاتے اور ان کو بھوک نہیں لگتی تو وہ تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں اور ان کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہو رہے ہیں اور دماغی طور پر بھی وہ کمزور ہو رہے ہیں تو دوستو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کو مقامت اگاہی دی جائے تاکہ جب تک آپ کو بھوک کے ختم ہونے کا پتہ نہیں ہوگا اس کے اسباب کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم بھوک کا علاج ہرگز کر ہی نہیں سکتے تو دوستو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف بھوک کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہمارے جسم کے نظام انہزام کے ساتھ ہے نظام انہزام جس کو نظام حضم بھی کہا جاتا ہے یہ نظام انہزام تین اہم آزا کا مجموعہ ہے جن میں نمبر ایک پر دماغ و آساب اور نمبر دو پر قلب و ازلات اور نمبر تین پر جگر و غدد ہیں یہ تینوں آزا نظام انہزام میں پورا حصہ لیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے افعال کی خرابی سے بھوک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اچھا ہمارے جو دماغ و احساس ہیں آساب ہیں یہ بھوک کا احساس پیدا کرتے ہیں بھوک کا احساس دلاتے ہیں یہ کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے قلب و ازلات جو ہیں یہ بھوک پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ان کے افعال سے بھوک پیدا ہوتی ہے اور جو جگر و غدد ہیں یہ خوراک کو تحلیل کرتے ہیں حضم کرتے ہیں اور اس کو ہر مطلقہ عضو کے مطابق اس عضو تک خوراک پہنچائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ دماغ و آسا بھوک کا احساس پیدا کرتے ہیں قلب و ازلات بھوک پیدا کرتے ہیں اور جگر و غدد خوراک کو تحلیل کرتے ہیں اب اگر ہمیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا نہیں لگی تو صاحب زہر ہے کہ بھوک ختم ہو جائے گی اب جب قلب و ازلات بھوک پیدا نہیں کریں گے تو تب بھی ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے اور جگر و غدد پہلے والی خوراک کو تحلیل نہیں کریں گے حضم نہیں کریں گے تو تب بھی دوسری غزہ کی جگہ خالی نہیں ہوگی تو تب بھی بھوک ختم ہو جائے گی تو گویا دماغ دل یعنی قلب و ازلات یا میدہ اور جگر و غدد یعنی آنتیں ان کی وجہ سے ان تینوں کی وجہ سے بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اگر ہمارے دماغ اوپر سوزش ہو جائے یعنی اسابی تحریک غیر تبعی ہو جائے ٹھیک ہے جی اسابی تحریک غیر تبعی ہو جائے ٹھیک ہے تو قلب و ازلات میں جناب کمزوری آ جاتی ہے یعنی میدہ اس میں کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ازلاتی تسکین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح جگر و غدد جو ہے وہ زوف میں چلے جاتے ہیں اور غدد میں تحلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح اگر تحریک سوزش جو ہے وہ قلب میں ہوگی تو کمزوری جو ہے وہ جگر میں ہوگی ٹھیک ہے جی اور تحلیل جو ہے وہ آساب میں ہوگی اسی طرح اگر جگر میں سوزش ہوگی تو تسکین جو ہے وہ دماغ میں ہو جائے گی اور تحلیل جو ہے وہ قلب میں ہو جائے گی جس کی وجہ سے بھوک جو ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے تو اب ہم ایک ایک کا کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر دماغ میں سودش ہوگی تو میدہ میں تسکین ہو جائے گی اور جب تسکین ہو جائے گی تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہوئی تو یہ اس کے اسواب ہو گئے اب ہم اس کی علامات دیکھتے ہیں یہ کہ اس کی علامات کیا ہوتی سب سے بڑی علامات یہ بھوک ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا تب خیر میدہ ٹھیک ہے جی پشاب سفید اور رنگت رنگت میں سفید اور سفید رنگت میں اور مقدار میں زیادہ ٹھیک ہے جی اور بھوک جو ہے وہ نہیں لگتی ختم ہو جاتی ہے یہ اس کی اہم علامات ہو گئی تو دیکھیں جی کسی بھی اگر یہ علامت جو ہے کافی عرصے سے ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی تو خدا رہ آپ اپنا علاج خود کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے معالج کو موقع دیں تو یہاں پر ہم معمولی مقدار میں اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتے کہ آپ کو یہ علامات ہیں تو پھر ہم آپ کو گھرینو علاج بتا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے ہر قسم کی بلگمی غزائیں بند کر دینی ہے اور اس کی جگہ آہممممم موقع ترش غزائیں تو پھر ہم جائیں اس کا علاج یہ ہے جی کہ آپ نے ٹیماتر لینا ہے ایک عدد ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے تیز بات دو گرام دارچینی دو گرام ٹھیک ہے جی اور کشمشہ آپ نے لینی ہے دس عدد ان کو اچھی طرح ان کی چٹنی بنا لیں اور دہی ڈال کے یہ چٹنی جو ہے وہ آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں بھوک کھل جائے گی اور یہ چٹنی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ٹھیک ہے تو بچوں کی بھوک بھی اسی سے کھل جاتی ہے اس کے علاوہ لانگ دو عدد دارچینی دو گرام کہوہ تیار کر لیں ایک کا پانی میں جب کہوہ تیار ہو جائے تو اس میں لیمون جو ہے وہ دس کتریں ملا کر صبح دوپیر شام استعمال کریں تو اس سے بھی بھوک جو ہے وہ کھل جاتی ہے اس کے علاوہ ترش انار فالسا آلو بخارہ آلو بخارہ املی لیمون کنون آم کا اچار لیمون کا اچار اور آملے کا اچار جو ہے وہ اس قسم کی بھوک میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بھوک جو ہے وہ کھل جائے گی تو یہ تو تھی دماغ و آساب کی وجہ سے جس میں احساس ختم ہو جاتا ہے اور بھوک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی نمبر دو نمبر دو ہے جی قلب و ازلات کی سوزش قلب و ازلات کی سوزش سے بھوک بند ہونا پہلے ہم نے پڑھا کہ دماغ و آساب کی وجہ سے بھوک بند ہو جاتی ہے تو اس میں تیزاب کی کمی ہوتی ہے اور تیزاب کی کمی کی وجہ سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے اب یہ جو قلب و ازلات کی سوزش ہے اس میں بھوک جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی جب پیدا نہیں ہوگی تو احساس کیسے ہوگا پیدا ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اچھا اس کی وجہ ازلاتی تحریک ازلاتی سوزش جگر و غدود میں تسکین سے کمزوری کمزوری یعنی تسکین کی وجہ سے اور آساب جو ہیں یہ حالت زوف میں ہیں اور تحلیل ہے ٹھیک ہے جی اب ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جگر و غدود میں جناب تسکین ہوتی ہے تسکین کی وجہ سے جگر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور جگر کا ہم نے پڑھا کہ جگر تحلیل کا مرکز ہے تو جب جگر خود کمزور ہوتا ہے تو جو غزہ آتی ہے وہ تحلیل یعنی حضم ہی نہیں ہوتی حضم ہی نہیں ہوتی یعنی پڑھی رہتی ہے اور جب وہ تحلیل نہیں ہوتی پڑھی رہتی ہے تو جب پہلے والی غزہ ہی تحلیل نہیں ہوئی تو نئی بھوک کیسے لگے گی ٹھیک ہے تو اس کی اس وجہ سے قلب ازلات میں سوزش کی وجہ سے بھوک اس وجہ سے بند ہوتی ہے کہ پہلے والی غزہ تحلیل نہیں ہوتی حضم نہیں ہوتی تو اب اس کی علامات جو ہیں وہ کیوں ہوں علامات اس کی یہ ہوں گی جی کہ اس میں گیس ہوگا قبض ہوگا ٹھیک ہے ڈکار بہت زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے جی زوردار آواز کے ساتھ اور ہوا جو ہے وہ بدبودار خارج ہوتی ہے تو اور بھوک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس کی بھوک مر جانے کی یہ علامات سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ازلاتی تحریک کی وجہ سے اس کا علاج دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج اس کی علاج کے لیے ہمیں جہاں پر تحلیل نہیں ہو رہی غزہ پہلے والی حضم نہیں ہو رہی تو ہمیں جگر کو تحریک دینا ہوگی ٹھیک ہے جگر کو تحریک دینا ہوگی اور جگر تحریک جو ہے وہ غدی تحریک دینے سے تیز ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں آپ نے یہ چٹنی استعمال کرنی ہے جناب جی پودینہ سبز آپ نے لینا ہے سو گرام پودینہ سبز سو گرام ادرک تازہ تیس گرام کالی مرچ اور نمک ٹھیک ہے جی چٹنی بنا لیں اس میں پانی ایڈ کریں اور یہ ایک کپ جو ہے وہ صورت پہر شام خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو کچھ ہی عرصہ استعمال کرنے سے بھوک جو ہے وہ کھل جاتی ہے اس کے علاوہ درجزیل کہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس میں اجوین دیسی ہے دو چٹکی پودینہ ایک چمچ پودینہ خوشک آپ نے لینا ہے اور کالی مرچ ادرک یا سونف اس میں سے کوئی چیز ڈال سکتے ہیں دو عدد پانی ایک کپ کہوہ بنائیں اور سوہ دوپیر شام استعمال کریں تو اس کہوے سے بھی ازلاتی سوزش کی وجہ سے ہونے والی بھوک جو ہے وہ کھل جاتی ہے تو اس کے علاوہ ایسی صورت میں پپیتہ خوب استعمال کریں اس سے بھی بھوک کھل جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ علاج تھا ازلاتی سوزش کی وجہ سے جب غزہ تحلیل نہیں ہوتی اور غزہ تحلیل جگر کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہم جگر کو تحریک دیں گے تو اب تیسری صورت ہے جی اس کی غزہ کے حضم نہ ہونے کی تیسری صورت یعنی غدی سوزش تو دوستو جب جگر میں سوزش ہوگی ٹھیک ہے جی جگر کی سوزش کی وجہ سے ٹھیک ہے جی جگر میں سوزش اور کل وہ ازلات میں تحلیل سے کمزوری اور آساب میں یعنی دماغ میں تسکین جب دماغ میں تسکین ہوگی تو بھوک کا احساس ہی پیدا نہیں ہوگا بھوک کا احساس ہی پیدا نہیں ہوگا جب احساس نہیں ہوگا تو پھر ہم غزہ کھائیں گے کہاں سے تو گویا اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ غدی سوزش کی وجہ سے بھوک یعنی آساب جو ہیں وہ تسکین میں ہوتے ہیں اس لیے نہ بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے نہ ذائقہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی علامات ٹھیک ہے جی سب سے بڑی علامات جی بھوک بند ہوگی پیٹ میں مروڑ دار درد کبھی پیچش کبھی کبز آنتوں میں جلن ٹھیک ہے جی اور پیشاب جو ہے یہ زردی مائل آتا ہے تو یہ ہے جی غدی تحریک کے وجہ سے جو بھوک بند ہو جاتی ہے اس کی علامات تو اب ہم اس کا علاج جو ہے وہ گھرے لو سطح پر کیسے کریں گے اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف دوستو علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ ہر قسم کے غدی غزائیں جو ہیں وہ بند کریں گے اور اس کی جگہ آسابی غزائیں جو ہیں وہ استعمال کریں گے اس میں آپ نے یہ چٹنی بنانی ہے جی اس میں آپ نے لینے ہے دھنیا سبز سو گرام ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے جی زیرہ سفید پچاس گرام چھوٹی لاشی یہ پانچ عدد تو اس کی چٹنی بنا کر آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے تو غدی سوزش کی وجہ سے جو بھوک کا احساس نہیں ہو رہا وہ بیدار ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ آپ نے یہ کہوہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے زیرہ سفید دو چٹکی دھنیا خوشک آدھا چمچ اور چھوٹی لاشی دو عدد تو یہ کہوہ ایک کپ پانی میں وائل کر کے آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے پھلو میں سے انار کھیرہ یہ استعمال کرنے ہیں تو ان کے استعمال سے بھی بھوک کھل جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا چند ایسی باتیں جن کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اب یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی بھوک کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے یعنی کسرت جمع سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا پریشانی ڈر خوف غم غصہ ان حلطوں میں بھی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے اب کچھ چیزیں بچوں کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں وہ بازاری چیزیں بہت کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں پاپڑ چورن سرانٹی ٹافیاں تو جب وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو تب ان کو بھوک نہیں لگتی اس لئے آپ نے سب سے پہلے ان کی یہ چیزیں بند کرنی ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹائم بنانا ہے جی کہ صبح دوپہ شام پورے ٹائم پہ آپ نے جو ہے ان کو غزہ دینی ہے بازاری چیزیں بند کر دینی ہیں اس میں سب سے اہم بات دوستو طبیعت خود بخود ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں یعنی بھوک نہ لگنا ایک ایسی علامت ہے جس میں غزہ کھانے کو دل نہیں کرتا اور غزہ سے نفرت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم زبردستی غزہ کھائیں گے تو وہ نقصان ہوگا اس لیے آپ نے یہ چیزیں استعمال کر کے انتظار کرنا ہے کہ آپ کو خود بخود بھوک لگے اور جب خود بخود بھوک لگے گی تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کی بھوک کھل جائے گی اس لیے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے زبردستی نہیں کھانا ٹھیک ہے جی زبردستی بلکل نہ کھائیں بھوک پیدا ہونے دیں ٹھیک ہے جی ورزش کو معمول بنائیں ٹھیک ہے جی کھانا جو ہے وہ کم مقدار میں کھائیں ٹھیک ہے جی اور کم مقدار میں کھا کے ورزش کر کے اس کو حضم کریں اور بھوک پیدا کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کی بھوک کھل جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ میڈیکیشن سے جان چھوٹ جائے گی اس لیے کوشش کیجئے کہ ہمیشہ ہربل چیزوں سے دیسی چیزوں سے بھوک پیدا کرنے کی کوشش کریں ورزش کریں کھانا کم مقدار میں کھائیں پہلے والے کھانے کو حضم کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھوک کھل جائے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو لازمی کیجئے گا میں اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ